السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم حج کے فضائل کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں گے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجُ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے پورا کرو یعنی کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لئے کرو دنیاوی کسی مفاد کے لئے دکھاوے کے لئے یا اس لئے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں عمرہ کرنے والا کہیں اس مقصد کے لئے حج نہ کرو حج کرو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اللہ کی خشموجی حاصل کرنے کے لئے کریں تو سب سے پہلے یہ جانئے کہ حج کہتے کسے ہیں اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حج ہوا زیارت و اما کی لئے مخصوصا بے افعال مخصوص فی وقت مخصوصا یعنی کہ حج کہتے ہیں مخصوص جگہوں کی مخصوص طریقے پر ایک خاص وقت میں مخصوص وقت میں زیارت کرنا اس زیارت کو ہی حج کہتے ہیں اب اس کے بارے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ جو حج کے فضائل کے بارے میں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ آپ نے خدبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا لہذا حج کیا کرو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حرج فرض ہے حضور نے سکوت فرمایا یعنی آپ خاموش رہے آپ نے اس کے سوال پر کوئی جواب نئے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ اس صحابی نے پوچھنے والے نے یہی کلمات تین بار کہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا یعنی اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو تم یہ حج کا فریضہ انجام نہ دے پاتے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کر دوں اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے کی جو امتیں ہیں جو لوگ ہیں وہ کسرت سوال اور اپنے نبیوں کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عمرہ سے ایک عمرہ جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس عمرہ سے دوسرے عمرہ تک جو عمرہ کرنے والے کے گناہ ہوتے ہیں وہ ان کا کفارہ ہو جاتا ہے یعنی جو درمیان میں گناہ ہوئے وہ اللہ رب العزت اس عمرے کے صدقے سے یا برکت سے معاف فرما دیتا ہے اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے یعنی جس طریقے سے بھٹی میں اگر لوہا ڈالا جائے تو لوہا میں لگا ہوا زنگ اس بھٹی کی تپش کی وجہ سے صاف ہو جاتا ہے اور لوہا چمکدار ہو جاتا ہے تو ایسے ہی انسان جب حج کرتا ہے اللہ رب العزت اس حج کی برکت سے اس انسان کے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے گویا کہ آج ہی شکم مادر سے پیدا ہوا ہو ایسے ہی ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے چار سو لوگوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے آج ہی شکم مادر سے دنیا میں آیا ہو ایسے ہی بہت سی حدیث مبارکہ جو حج کے فضائل میں ملتی ہیں ایک طویل حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں جو مروی حضرت ابن عمر سے آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد منا میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انساری اور ایک ثقفی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حاضر ہو کر دونوں نے سلام عرض کیا پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ پوچھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے کے لئے آئے ہو اور اگر تم چاہو تو خود ہی اپنا سوال کہہ دو تو وہ دونوں صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے ہم کس لئے یہاں آئے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ دونوں اس لئے حاضر آئے ہیں تاکہ آپ یہ پوچھ سکے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کے قصد سے جانے میں ہمارے لئے کیا ثواب ہے اور تواف کے بعد دو رکعت پڑھنے کے بارے میں پوچھ سکے اور اس بارے میں پوچھ سکے کہ اس میں ہمارے لئے کیا ثواب ہے صفہ مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بارے میں پوچھیں اور اس میں ہمارے لئے کیا ثواب ہے اس لئے حاضر ہوئے ہو عرفہ کی شام کے وقوف کے بارے میں پوچھیں اور اس میں تمہارے لئے کیا ثواب ہے یہ پوچھنے کے لئے تم حاضر ہوئے ہو جمار کی رمی کے بارے میں پوچھنے کے لئے حاضر ہوئے ہو اس میں ملنے والے اور مرتب ہونے والے ثواب کے بارے میں پوچھ سکو اس لئے حاضر ہوئے ہو قربانی کرنے کے بارے میں پوچھ سکو اس لئے حاضر ہوئے ہو قربانی کرنے میں کیا ثواب ہے اس کے بارے میں پوچھ سکو اس لئے حاضر ہوئے ہو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ توافع اضافہ کے بارے میں یعنی توافع زیارت کے بارے میں کہ توافع زیارت کے بارے میں ہمیں کیا سواب ہے اس کا کیا مطلب ہے توافع زیارت میں ہمیں کیا سواب ملے گا اس بارے میں پوچھ سکو اس وجہ سے تم حاضر ہوئے ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ وہ دونوں صحابی سنتے ہیں تو کہے ان میں سے ایک شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس لیے ہم اور انہی چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں اور انہی باتوں کے بارے میں چاہتے ہیں تکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ارشاد فرمایا تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ قسم اس ذات کے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو حضور سے دریافت کروں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت الحرام کے قصد سے گھر سے نکلو گے تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تمہارے لیے حسنہ یعنی نیکی لکھی جائے گی اور تمہاری خطہ مٹا دی جائے گی اور تواف کے بعد کی دو رکعتیں ایسی ہیں جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو اس کے آزاد کرنے کا ثواب اور صفہ مروہ کے درمیان سعی ستر غلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عزوجلہ آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباہات فرماتا ہے یا ملائکہ کے سامنے رشک فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراغندہ یعنی گندہ سر بکھرے ہوئے بال بکھرے ہوئے دھول لگے ہوئے سروں پر میری رحمت کی امیدوار ہو کر حاضر ہوئے اور اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاک کے برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا میرے بندوں واپس جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو اور جمروں پر رمی کرنے میں ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے زخیرہ ہے اور سر منانے میں ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹایا جائے گا اس کے بعد خان کعبہ کا تواف کا حال یہ ہے کہ تُو تواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمین ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ زمانہ آئندہ میں عمل کر اور زمانہ گزشتہ میں جو کچھ تھا معاف کر دیا گیا یعنی کہ اس پوری حدیث مبارکہ میں جب کوئی بندہ تواف کے لیے یا حج کے لیے نکلتا ہے تو جس سواری پر سوار ہوتا ہے اس سواری کے ہر قدم پر اسے سواب ملتا ہے تواف کرنے پر سواب ملتا ہے حج صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے پر سواب ملتا ہے قربانی کرنے پر سواب ملتا ہے یعنی کہ حج کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس ہر عمل پر اللہ رب العزت اپنے خاص رحم و کرم سے اسے ثواب عطا کرتا ہے اور بندوں کو یہ مجد جانفضہ دیتا ہے کہ اے میرے بندوں تمہارا حج قبول ہو گیا تمہاری مغفرت ہو گئی اور تمہاری شفاعت اس شخص کے بارے میں بھی قبول کی جائے گی جس کے بارے میں تم شفاعت کرو گے جس کے لئے تم شفاعت کرو گے اس کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی تو اس طریقے سے بہت سی ایسی حدیث مبارکہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے ایسے فرمان ہیں جن میں حج کی بے شمار فضائل موجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اماکن مخصوصہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے یہ تو چند فضیلتیں جو حج کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں آپ سب اس ویڈیو کو ان باتوں کو دوسرے تک شیئر کریں ثواب کی نیت سے اسے لوگوں تک پہنچائے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ حج کی بارے میں اور حج کی فضیلت کے بارے میں جان سکے اللہ رب العزت ہم سب کی اس عمل کو اور دیگر عمال سالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہ سے جد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آج بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ